آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینل ڈیزائن کے بارے میں کینل ڈیزائن کرتے ٹائم ہمیں کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کن کن چیزوں کو ہمیں پہلے سے ہی سوچ کے چلنا چاہیے تاکہ کینل بننے کے بعد میں ہمیں کوئی دکت نہ ہو کینل کے ہائٹ کتنی ہونی چاہیے لیند کتنی ہونی چاہیے کیا کیا بریڈز کس کس ایریا میں رکھی جا سکتی ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم کور کرنے والے ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ میں میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارے اس ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹنگ میں جب کینل کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دھیان رکھتے ہیں کہ ہمیں کس بریڈ کیلئے کینل ڈیزائن کرنا ہے دیکھیں جو یہ کینل ڈیزائن ہو رہا ہے یہ کینل چار ڈاگس کیلئے ہو رہا ہے اور اس کینل کے اندر ہم نے بلو میسٹیف پڑی بریڈ کو رکھنا ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کینل جب ڈیزائن کریں تو اس کی ڈیریکشن کا خاص خیال رکھیں کس طرح سے ائر فلو کینل کے اندر ہوگا نورتھ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے ساتھ سے آٹھ مہینے تو ہمیں یہ پہلے سے ہی سوچ کے چلنا پڑتا ہے وینٹی لیٹڈ ہونا چاہیے کولنگ اچھی ہونے چاہیے یہ کینل جو ڈیزائن ہو رہا ہے یہ چھت کے اوپر ڈیزائن ہو رہا ہے تو چھت کے اوپر ڈیزائن کرتے ٹائم آپ کو ائر فلو کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے کولنگ کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے دیکھیں ہم نے اس کے اندر وینڈوز دے ہیں وینڈوز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ کلوس وینٹیلیشن اس کے اندر ہوتے رہنا چاہیے یہ سائیڈ وینڈوز ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ وینڈو کی ہائٹ دیکھیں جو ہائٹ ہونی چاہیے وینڈو کی وہ زمین سے ایک سے ڈیڑھ فوٹ اوپر ہونی چاہیے تاکہ جو ائر فلو ہو وہ ڈاک کے کوئی ڈائریکٹ اس کے اوپر آنا چاہیے کینل کی ہائٹ آپ چھے فیٹ تک رکھیں زیادہ رکھنے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں کینل کو کول کرنا ہوتا ہے یا ہیٹ کرنا ہوتا ہے تب ہمیں جیادہ سپیس میں جیادہ کولنگ اور ہیٹنگ کرنے پڑتی ہے دیکھیں اب ہم نے جو ابھی ہمارا کینل کی جو ہائٹ ہے وہ قریباً ساڑھے پانچ چھ فٹ کے برابر ہو چکی ہے اس سائیڈ میں دو کینل ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کینلز کا کہ ہم نے اندر کی سائیڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو اندر میں نے وینڈوز دیئے لو لائنگ وینڈوز دیئے اس کے ساتھ میں ہم نے ایک سائیڈ وینڈو بھی دیئے ایک سائیڈ وینڈو ہے جو کولرز لگانے کے لئے ہیٹرز لگانے کے لئے یہ دوسرے سائیڈ کا کینل ہے اب دیکھیں اس کے اندر ہم جو کام شروع کروانے والے ہیں وہ فلورنگ کا ہے فلورنگ کے اندر ہم ماربل یوز کرنے والے ہیں ماربل سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گندگی پتا چل جاتی ہے کہاں پہ گندگی ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ سامہ میں تھنڈے رہتے ہیں ساتھ سے آٹھ مہینے تک آپ ان کو ملکہ کینل میں آپ ان سے کولنگ لے سکتے ہیں اور دوسری چیز سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو بیچ کینل کے اندر آپ کو جو پانی ہے جو واش کرنے کے بعد میں جو پانی ہوتا ہے یورین ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لئے ایک نالی بھی دینی پڑتی ہے اس کے اندر پروپر ڈھلان ہونا چاہئے کینل کے اندر دو تین سٹیپ میں کینل بنتا ہے کچھ حصے تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں کچھ سٹیپ پہ نیچے ہوتے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ ڈاگ اتر کے یورین کرتا ہے یا پانی گرتا ہے یا ہم کلین کرتے ہیں تو پورا کینل گیلا نہیں ہونا چاہئے ابھی کینل میں کچھ پورشن بن گیا ہے دیکھیں سائیڈ وینڈو ہے یہ کولرز لگانے کے لئے ہے سائیڈ سے ابھی ہم نے اس کے اندر پھر فرش کرنے کے بعد میں ہم نے اس کے اندر پھر آئرن ورک کرایا آئرن ورک اس طرح سے کرائیں تاکہ کینل کے اندر آپ جگہ کا یوٹیلائزیشن پروپر کر سکے میکسیمم کر سکے ہم نے جو اس کے اندر گیٹس لگائے ہیں وہ سارے گیٹس ملٹی پرپرز گیٹس ہیں جن سے ہم کینل کو چھوٹا اور بڑا دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آئرن پائپس راؤنڈ پائپس اور سکوئر پائپس ان کا یوز کیا ہے گیٹ بنانے کے لیے پارڈیشنز بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ ہم نے چین لنک جالی چین لنک جالی فلیکسبل جالی جو گارڈن جالی بھی کہا جاتا ہے جس کو آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں اور ہم اس کو جگہ جگہ پہ اس کو روکنے کے لیے آپ اس کو تار سے باندھ بھی سکتے ہیں آپ کو ہر جگہ ویڈلنگ کی چورت نہیں پڑے گی تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب بھی کینل ڈیزائن کریں تو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ well ventilated ہو اور expandable ہو تاکہ آگے چلکو اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اور additional feature ڈالی ہے تو وہ آپ اس کو آگے ڈال سکو دیکھیں ہم نے یہ جو گیٹ بنائے ہیں گیٹ اس طرح سے ہیں کہ اگر یہ گیٹ بند کر دیا جائیں گے تو یہ کینل ہاف ہو جائے گا دیکھیں ایک بند کینل ہے اور دوسری طرف گیٹ کھلا ہوا ہے اس کو ہم کھول دیں گے تو یہ دو لانگ کینل ہو جائیں گے اب یہ دوسرا portion ہے دوسرے portion کے اندر بھی اسی طرح portion دیکھیں اب ہم نے دونوں گیٹ کھولے ہوئے ہیں تو dog اپنے cages کے باہر بیٹے ہوئے ہیں جو ایک semi open area ہے اور جیسے یہ دوسرا cage ہے جس کے اندر puppies ہیں puppies کے اندر بھی ایسے ہی بنایا گیا ہے ایک اندر inner portion بنایا گیا ہے یا outer portion بنایا گیا ہے marble اتنا اچھا cool رہتا ہے کہ animal اس کے اوپر سونا لیٹنا گریوں میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سردیوں میں ہم اس کے اوپر cow mats ڈال دیتے ہیں canel کو ڈیزائن کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی صلاح چاہیے تو آپ میرے نمبر پر مجھے whatsapp کر سکتے ہیں آپ اپنی details بھیس سکتے ہیں کس طرح کا canel آپ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں کیا area ہے کیا کیا features آپ کو چاہیے canel کے اندر آپ ہم سے discuss کر سکتے ہیں ہم آپ کی اس پر help کر سکتے ہیں please call نہ کریں اگر ضرورت ہوگی تو میں آپ کو call کرنے کے لیے کہہ دوں گا یا میں خود call کر دوں گا کیونکہ ہمیشہ call attend کرنا میرے لیے possible نہیں ہوتا میں بھی اپنے گھر کے کام اور میرے office کے کام میں بیزی رہتا ہوں hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو please اسے like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور اپنے valuable comment ضرور کیجئے تاکہ ہم اسے اور بھی بہتر بنا سکیں